ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج ہوئے میڈل کی وہ شروعات جہاں مہلاؤں کی پچاس میٹر رائیفل تھری پوزیشن میں تیجسونی سامت نے گولڈ میڈل اور انجم مدگل نے سلور میڈل جیت لیا اسی کے ساتھ بھارت کے پندرہ گولڈ ہو چکے ہیں ایک سنہرہ دن بھارت کے پاس اور جس میں بھارت نے ایک اور سونے پر قبضہ کر لیا ہے کون ویلڈ گیمز میں اب اکل پندرہ گولڈ حاصل کر چکا ہے بھارت تیجسونی سامت نے گولڈ جیتا ہے بھارت کو یہ پندرہ گولڈ میڈل تیجسونی کے ذریعے یہاں ملا ہے انجم مدگل نے چار سو پچپن دشملہ سات پوائنٹس کے ساتھ سلور میڈل جیتا ہے پچاس میٹر رائیفل تھری پوزیشن میں انہوں نے یہ پدک دیش کی جھولی میں ڈالا ہے شوٹنگ میں اب تک بھارت کو چودہ میڈل مل چکے ہیں پانچ گولڈ چار سلور اور پانچ برونز اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جنے ہیں ورسٹ کھیل پترکار منو جوشی جی منو جی ایک بار اور سونہ ہاتھ لگائے اور ایسا لگ رہا ہے کہ گولڈ کوست کا یہ جو کومن ویلڈ گیم سے بھارت کی کھیل تیاریوں کو بہتر طریقے سے سامنے دکھا پا رہا ہے جیہا راجی میں تو کہوں گا گولڈ کوست جو ہے گولڈ کوست میں گولڈ ہی گولڈ آج بھارت کے نام ہونے والے ہیں اور آپ دیکھ چکے ہیں تیجسونی ساون کو پچاس میٹر پرون میں اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی جو فیوریٹ ایونٹ ہے وہ پچاس میٹر تھری پوزیشن ہے جس میں میونک میں وہ ورلڈ چیمپین رہ چکی ہیں لیکن یہاں پر پرونز پردھا میں انہوں نے شاندار پردرشن کیا کریئر بیسٹ اور انہوں نے پرفارمنس دیا گیمز ریکارڈ بنایا قابل تعریف تھا اور جو مودگل ان کے ساتھ جو تھی ان کے ساتھ ہی ان کی کڑی پرتیوگیتہ تھی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دو پرتیوگی بھارت کے ہو اور انہوں نے پہلے اور دوسرے سطحان کے لیے جدو جہد چل رہی ہو تو آپ بھارت کے دب دبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں